پاک پتن میں بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا اچھا سبحان اللہ تو نبی علیہ السلام نے جب اشریتھانوی صاحب کے خواب میں آکے دیوباند مدرسے کی بنیادیں کھیچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوباند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں بان لیا؟ کہا لے نا؟ نہیں مانیں گے وہ کہیں گے ساڑینو آسد ہے تو اڑینو کی تو آسکتا ہے؟ دو ہی چھوٹ مار دے ہو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے اے لاکھوں ہیں نا سمجھے کرو اے مولوین اللہ میں لاکھوں بول رہا ہوں نہ جڑا لاکھوں ہوں نہ ہے میں لاکھوں بولنا ہے جڑا زاروں ہوں نہ ہے میں زاروں بولنا ہے بڑی ذمہ داری ننمول پتا ہوں دیکھ اڑا کلپ کی دنے بندہ نے بیک ہے اس میں میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیز بتائی ہے بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے خانے کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے ادھر ایک بدماج تھا وہ کہتا ہے میں کعبے میں پانچ دفعہ گئے ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکہ دکھاتا ہوتا تھا پائی تو کعبے بچ دفن بھی ہو جا اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا وہ بھئی منافق کی قبر بھی ہے کیونکہ قانونن تو وہ مسلمان تھا نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا بہاری مسلم میں آتا ہے اپنا لواب دہن اس کے موہ میں ڈالیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا تو اب کیا جی وہ چونکہ مدینہ میں دفن ہوا اپنے جنازہ بھی پڑھا دیا تو اس کی ایسے بکشا جائے گا قرآن نے کہا سب سے نچنے درجے میں ہوگا نبی کا جنازہ پڑھانا نبی کا تھوک مبارک نبی کا کرتہ مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا تو توڑے بچتی زدوازے تے سب بڑھائے بڑھوئے ہیں ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا وہ بخاری اور مسلم میدیس ہے میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آگا ہے وہ جنتی ہو جائے گا نہ اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے توڑے دوسرے مخالف بزرگ نہیں ہوتے کہیں گے نہیں ہوتے پاہمے جیتے مرضی ٹوڑ جائے نہیں ہوئے گا تو ان کا توڑے بھی جیتے مرضی ٹوڑ جائے اینجنی ہوندہ نہیں ماننے کے لیے تیار ایدوں سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھ ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دی جاتا ہے بھائی وہ چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا وہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ وہاں جائیں اس پہ مام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے نبیل اسلام کی قبر مبارک حضرت ابو بکر عمر کی قبریں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا آمازہ بریلوی صاحب نے ایک شیر لکھا ہے جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی انہوں نے اسی قبر شیر کیا جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے ہیں نا ریاض الجنہ میں تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آگئے ہوں تو آپ میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا تو یہ شیروں تک تو بات ٹھیک ہے ورنہ تو آڑے سیاسی لیڈر وہ تو سالے ادھر جاتے ہیں وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں تو کبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جائے جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں وہ نہیں جان گے پھر توسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی کوئی بھی نہیں جائے گا اس طریقے سے کوئی جنت دوزر کا فیصلہ نہیں ٹھیک ہوگی